موزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القحف آیت نمبر پفٹین موزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تم انہیں گار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورت جب نکلتا تو ان کے گار کو چھوڑ کر دائیں جانب نچڑ جاتا اور جب گروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا اور وہ ہیں کہ گار کے اندر ایک وسی جگہ میں پڑے ہیں یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک ہے ایک نشانی ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکنے دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے اور ان کا کتہ گار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تم کہیں جھاک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ اس طریقے کا ان کو بنا دیا تھا کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا تو اس کے اوپر دہشت تاری ہو جاتی کہ پتہ نہیں کون سے مخلوقات اس کے اندر بسی ہوئی ہیں کہ کوئی انسان ہے یا پتہ نہیں کیا ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کے اوپر ان کی دہشت اور رعب جال دیا تو کوئی آتا آ بھی جاتا تو ان کی دہشت سے کیا ہوتا وہاں سے ہٹ جاتا اور کتہ جو تھا گار کے دہانے پر پہرے کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور وہ ویسے ہی بیٹھا رہا اور اللہ نے کروٹے اس لیے ان کو دی دیکھیں کیا ہوتا ہے نا کہ زیادہ وقت تاکہ انسان ایک ہی جگہ پر پڑھا رہے تو بیٹھ سورز ہو جاتے ہیں اللہ نے اس لیے ان کو کروٹے دلوائیں تاکہ بدن نہ گل سڑ جائے ایک ہی جگہ پر پڑے رہنے سے اور اسی عجیب پریشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپ اپس میں پوچھ گچ کریں ان میں سے ایک نے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے ہو یعنی اب کیا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے تین سو ساڑھے تین سو سال بعد اب ان کو اٹھا دیا اب آپس میں سارے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا دیر سو لیے ہم آدھا دن پونہ دن کتنے وقت تک ہم سو کر اٹھے یہ آپس میں ڈسکشن چل رہا ہے ان کو خبر نہیں کہ ساڑھے تین سو سال سو کر اٹھے یہ تو سمجھ رہے ہیں سوہتے شام ہو گئی یا ایسا کچھ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہوا آیت نمبر آیت نمبر نائنٹین پر ہم پہنچ گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن دوسرے نے کہا جب آپس میں ان کی باتیں چل رہی ہیں گفتگو تو ایک نے کہا کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم سوئے ہوں گے پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا چلو اب اپنے میں سے ایک کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھئے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے اب بھوک لگی ہے جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو اس کو اور زیادہ بھوک لگتے کیونکہ نظام جو ہوتا ہے سونے میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اب جو ہوا یہ اٹھے ہیں تو اپنا چاندی کا سکہ لے کر نکلا ہے ایک چکس کے کہیں سے کھانا ڈھون کر لے کر آ جائے یہ جب نکلتے ہیں وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا خوشیاری سے کام لے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے ہاں یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے یعنی اس چوکنے طریقے سے جانا کہ جو لوگ تمہیں نہیں پہچانتے ہو انہی میں رہنا اگر کوئی ایسا شخص دکھائی دے کہ جو ہمیں جانتا ہو تو پھر اس سے بچ کر نکلنا ذرا سمال کر نکلو یہاں سے اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگ سار ہی کر دیے جائیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت پر واپس کر دیں گے یعنی کہ ہمیں دوبارہ سے ان کے دین پر چلنا پڑے گا کافر بننا پڑے گا اور ایسا ہوا تو ہم تو کبھی فلا نہیں پاسکتے اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر متلا کیا تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحابِ قیف کے ساتھ کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چندو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے مگر جو لوگ ان کے معاملے پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادتگاہ بنائیں گے اب کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ جب سکہ لے کر گئے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو پتا چلا کہ کسی کے پاس گئے کہ یہ فلا کھانا دے دو تو وہاں کا جو رومن ایمپائر سے وہ تو سارے کے سارے ایمان لے کر آ چکے تھے سارے حیسائی ہو چکے تھے اب یہ جو پورا شہر تھا وہ حیسائیوں کا شہر تھا یہ بھی حیسائیت پر تھے اب جب یہ لوگ گئے ہیں کھانے لینے کے لیے وہ سکہ لے کر گئے ہیں تو اس چکس نے پہچان لیا کہ یہ تو تین سو سال پرانا سکہ ہے تمہارے پاس کہاں سے آیا اس کا مطلب تم کو کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے اور تم ہم سے چھپا رہے ہو تو وہ ان کے در پر ہو گئے اب یہ سارے ان کا پیچھا کرتے کرتے گار تک چلے گئے اب جب انہوں نے سارا قصہ ماجرہ بیان کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں اور یہ سارا کچھ بیان کیا ہے پھر وہ جا کر پھر اپنے دوبارہ سے اب یہ بلہ ہوا لگ کہ ان کو دوبارہ سے زمین میں اور زندگی بخشی گئی ہے دوبارہ سے پھر ان کو وہیں کے وہیں فوت کر دیا گیا لیکن بعد میں یہ سارے جھگڑے ہو رہے ہیں کیا جھگڑے ہو رہے ہیں کہ اب جب یہ فوت ہو چکے اپنی گاروں میں چلے گئے ہیں تو یا تو اس کے اوپر ایک دیوار بنا دی جائے یا کوئی کندہ کر دیا جائے یا کیا کر دیا جائے اس کو عبادتگاہ بنا دیا جائے تو ایسے آپس میں مشورے ہو رہے ہیں تو کسی نے کہا عبادتگاہ بنا دو یہ اللہ کے بڑے ولی ہیں تو ان کے اوپر مزار بنا دی جائے عبادتگاہ بنا دی جائے کسی نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی تختی لگا دی جائے اس طریقے سے آپس میں مشورے ہو رہے تھے کچھ لوگ کہنے لگے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا اب اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھے یہاں پر سبق لینے کی کیا باتیں تھی اور یہ کس چیز میں پڑ گئے اب جو بھی لوگ متشابہ ہاتھ میں پڑتے ہیں وہ اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں دیکھ اللہ نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو متشابہ ہوتی ہیں باتیں ان کو چھوڑ دو اللہ نے محکم باتیں بتائی ہیں اور متشابہ بتائی ہیں محکم کو لے لو دے دیا اور ان کو ایسے شہر میں اٹھایا جہاں پر سارے لوگ ایمان لا چکے تھے اور اللہ نے ان کی داستان کو زندہ کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر خادر ہے اس کو چھوڑ کر یہ کس بحث میں لگ گئے تین تھے چار تھے پانچ تھے ساتھ تھے کتے تھے اس بحث میں لگ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا کچھ لوگ کہتے ہیں تین تھے اور چوتھا کتہ تھا کچھ کہتے ہیں کہ پانچ تھے چھٹا کتہ تھا یہ سب بے تکی ہاکتے رہتے ہیں کچھ اور لوگ کہتے ہیں ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں پس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے مطالق کسی سے کچھ پوچھو اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کر لوں گا اللہ یہ کہ تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ چاہے یعنی کہ تم انشاء اللہ ضرور کہلیا کرو جب کسی کام کا ارادہ کرو اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراں اپنے رب کو یاد کر لیا کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تربات کی طرف رہنمائی کر دے گا یعنی کبھی بھی ہم کسی کام کا ارادہ کرتے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ملا لیا کریں کیونکہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ ہی کے اذن سے ہوتے ہیں اللہ نہ چاہے تو ہمیں پھر وہ کام نہ کبھی یاد آئے گا اور نہ کبھی ہم اس کام کو کر پائیں گے اور وہ اپنے گار میں تین سو سال رہے اور اس پر کچھ نو سال زیادہ یعنی کہ تین سو نو سال وہ لوگ اس گار میں پڑے رہے تم کہو اللہ ان کی قیام کے مدت زیادہ جانتا ہے یعنی کہ نہ اس تعداد میں پڑے رہو نہ ان کی تعداد میں پڑھ رہو اصل جو اس کا میسیج ہے اس کے اوپر گوھر و فکر کرو آسمان اور زمین سے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جن کا تُو سنا دو کوئی اس کی فرمو داد کو بدل دینے کا مجاز نہیں رکھتا اللہ نے چیلنج کیا ہے کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے یعنی کہ تم لوگوں کی تسلی کے مطابق یا لوگوں کی یہ دیکھ کر کہ وہ امیر ہیں یا وہ نہیں مانتے تو اس کے حساب سے کچھ تبدیلی کر دو یا کچھ کم کر کے بتا دو یا کوئی چیز چھپا لو تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو اللہ سبحانہ تعالی کی کتاب کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور کوئی اللہ کی ازن کے بغیر آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پہروی اتیار کر لیو یعنی نہ کافروں کی نہ یہود کی یا نہ نصارہ کی یا جو اللہ سے غافل پڑے ہوئے ہیں ان کی اطاعت کو قبول نہ کرو ان کو اپنا حاکم نہ بنا لو اور جس کا طریقہ کار افرات اور تفرید پر مبنی ہے صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے آیت نمبر انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر دی گئی ہے جس کی لپتے انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا مو بھون دالے گا یہ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقینا ہم نیک و کار کا عجر ضائع نہیں کیا کرتے ان کے لیے صدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے باریک ریشم اور اطلس اور دیوہ کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے اور انچی مسندوں پر تک یہ لگا کر بیٹھائے جائیں گے بہترین عجر اور عالی درجے کی جائے قیام ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چیزیں اس دنیا میں حرام کر دی ہیں وہ تمام چیزوں سے وہاں پر آراستہ کیا جائے گا یہاں شراب حرام ہے مردوں کے لیے سونے حرام ہے وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے یہاں ریشم حرام کر دیا گیا وہاں پر ریشم اور بیبہ اور اطلس کے کپڑے پہنائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف اس لیے حرام کیا ہے کہ دیکھے کہ کون بندہ میری منع کردہ چیزوں سے رکھ سکتا ہے کون کتنا اپنے نفس کا پابند ہے اور کون کتنا اپنے رب کا پابند ہے بس یہ ایک امتحان کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے اور باقی وہ ساری چیزیں جس سے روکا گیا ہے اس سے بہتر چیزیں اللہ جنت میں عطا فرما دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو دو شخص کی اب یہ جو کہانی آ رہی ہے یہ قصہ ہے فتنہ مال انسان مال سے کس طرح دھوکے کھاتا ہے اور اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے اپنے آمال کو ضائع کر دیتا ہے مال کے ذریعے سے مال کے فتنے کے بارے میں اس کی مثال بیان اور یہ صرف ایک مثال بیان کی جاری ہے کہ دو شخص ہیں ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد خجور کے درکتوں کے بار لگا دی اور ان کے درمیان کاش کی زمین رکھ دی دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی قصر نہ چھوڑی یعنی خوب بہترین پھل آئے ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی یعنی ایرگیشن بھی ہو رہا ہے نیچرلی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہم سائے سے بات کرتے ہوئے بولا یعنی کہ جس کو اتنا سب کچھ دیا گیا وہ کیا کہتا ہے اپنے پڑوسی سے میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں یعنی میرے پاس وہ بہت مال و اولاد ہے میرے پاس وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا نہیں میں تجھ سے زیادہ ہوں یہ تقبر کے کلمات پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا یعنی باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا بھی ہو سکتی ہے یعنی جتنے یہ پھل آئے ہیں کبھی فنا نہیں ہو سکتے اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی یعنی کہ وہ آخرت کے دن کو بھی جھٹلاتا ہے اور وہ عذاب کو بھی جھٹلاتا ہے یا اس فصلوں کو کھانے والے عذاب بھی جھٹلاتا ہے جو کہ اس پر آ سکتے ہیں تو یہ تقبر سے چل رہا ہے اپنی بڑائیاں مارتے ہوئے شیکھی خوریاں کرتے ہوئے تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ ملے گی یعنی کہ یہاں پر تو ملائی اچھا وہاں پر تو اور بھی اچھا ملے گا نہیں تقبر کے کلمات اس نے کہتا چلا گیا اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پھر ہر انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ مطلب بہترین اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت سے یہ سب کچھ ہے اور میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے میں اپنے آپ کو کیوں کریڈٹ دوں یہ فصلے تو اللہ کی قدرت سے اور میری تو کوئی قوت نہیں ہے میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں کہ میں ایسی فصلے کھڑی کر سکوں اگر تو یہ کہتا ہوا داخل ہوتا تو تجھے بہت سی فلاح ملتی اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پاتا ہے تو بعید نہیں ہے کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر جنت عطا کر دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نکال نہ سکے آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا سمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باگ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ رہا تھا اور اپنی لگائی ہوئی لاغت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا نہ ہوا اللہ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اپنی مدد اس آفت کے مقابلے میں اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اکتیار خدا برحق ہی کے لیے ہے انام وہی بہتر ہے جو وہ بخش دے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دے دے یعنی کہ جب انسان کو مال دیا جائے تو پھر وہ استقبر میں نہ پہنچ جائے کہ یہ سارا کچھ میرا کیا ہوا ہے بلکہ وہ کہے ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ ہی کی عطا کردہ توفیق سے مجھے یہ سب کچھ عطا ہوا ہے میری ذات میں کوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے کہ میں یہ سب کر سکوں یہ تو ذات باری تعالی ہے جس نے مجھے اتنا سب کچھ عطا کر دیا تو اللہ نے بتا دیا ایک شکر گزار کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور ایک ناشکرے اور تقبر کرنے والے شخص کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور مال اور مال اور اولاد بھی اس طریقے سے فتنے میں مبتلا کرتی ہے آیت نمبر 45 اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کے پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بس بن کر رہ جاتی ہے جسے ہوایں اڑا لیے پھڑتی ہیں اللہ ہر کیس پر خدرت رکھتا ہے یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کے ایک ہنگامی آرائش ہے اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے کام آنے والی ہیں یعنی کہ نیک آمال تو بچ جائیں گے باقی ساری چیزیں یہاں فنا ہو جائیں گی اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے یعنی کہ اس کے سارے بوجھ اتار دیے جائیں گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کریں گے اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا یعنی آدم علیہ السلام سے قیامت تک تمام مرد و زن کو جمع کر دیا جائے گا ایک بھی نہ چھوڑا جائے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور سب در سب پیش کیے جائیں گے لو دیکھ لو آگئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا عالمِ ارواح پر اکھٹا کیا تھا تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے اور نامِ عمال سامنے رکھ دیا رکھ دیا جائے گا اس وقت تم دیکھ لوگے کہ مجرم لوگ اپنی کتابِ زندگی کے اندر اندراجات سے در رہے ہیں جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ دیا ہے ان کی کتابوں میں اس سے خوف کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبکتی یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی یعنی ہر چیز لکھ کر رکھ دیا اس نے کوئی ذرہ برابر بات چھوڑی نہیں ہے اس کتاب نے جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اب یہ درمیان میں آدم علیہ السلام کا قصہ بتا دیا گیا کہ تکبر کرنے والوں کا کیا عالم ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ ملعون کیے جاتے ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں اور اپنی نعمتوں کی ناشکریہ کرتے ہیں یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنوں میں سے تھا یہاں پر اس کی شناک بتا دی گئی چونکہ یہ سورہ پہلے نازل ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ابلیس جو تھا جن تھا فرشتہ نہیں تھا فرشتوں میں تو اس کو سردار بنایا گیا تھا سورہ بقرہ بہت بعد میں آئی تھی یہ مکی سورہ ہے وہ مدنی سورہ ہے تو مکی سورہ میں بتا دیا گیا تھا کہ سورہ جو ابلیس ہے وہ جن ہے وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کے ذریعت کو اپنا سرپرز بناتے ہو یعنی کہ شیطان کے پیروکاروں کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اکتیار کر رہے ہیں میں نے آسمان اور زمین پیدا کیے کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا میرا کام یہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس کے لیے بہت سے فرشتے لگے ہوئے ہیں تو وہ کیوں جنوں سے اپنی مدد اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں وہ کن کے اوپر ساری دنیا کے فیصلے کر دیتا ہے پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان حسنیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی حلاقت کا گڑا مشترک کر دیں گے یعنی جہنم ایک ہی ہوگی سب اس میں جھوک دیے جائیں گے سارے مجرم اس روز آنکھ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی میں نے ایک اور صفت بیان کر دی انسان کی کہ انسان کیا ہے بڑا سخت جھگڑالو ہے اب یہاں پر کہہ دیا کہ انسان یہ جدل بہت جدل کرنے والا بہت جھگڑالو جنگ و جدل میں لگا رہتا ہے ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے یا یہ کہ وہ عذاب کے ساتھ آتے عذاب کو ساتھ آتے دیکھ لیں رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی گرس کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کر دیں خوشکبری دے دیں ڈر سنا دیں انجام کار کی مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتیار لے کر حق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور انہا نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی کی مزاق بنا لیا ہے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے مو پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سمان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے یعنی کہ آخرت کے لیے اس نے ایسے کوئی عمال نہیں کیے جس سے وہ جنت میں جا سکے اور اس نے اپنے لیے جہنم کا گھڑا خود خودا ہے آیت نمبر 58 آیت نمبر 58 جن لوگوں نے یہ روی شکتیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیا ہے جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے جو ان کے اوپر بوچ کی طرح اترتا ہے تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلالو وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا ہے تو جلدی ہی آزا بیج دیتا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے محلت دے رکھئے انہیں جلدی نہیں پکڑتا محلت دیتا ہے مگر ان کے لیے وعدے کا ایک مقرر وقت تیہ کر دیا ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے یہ آزا برسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے ذرا ان کو وہ قصہ سناو جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا یہاں پر اب علم کا امتحان ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا روئے زمین پر مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ ایک بندہ ہے ہمارا جو کیا کر رہا ہے اب دیکھیں یہ جب علم سکھانے کے لیے بھیجا ہے تو دیفنیٹلی یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی دن ہوں گے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو حکمت سکانے کے لیے دوسرے شخص کے پاس بھیجا گیا اب اس کے اندر اختلافات ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام ہی تھے یا کوئی اور تھے تو جنرلی اس کو غالب امان یہی ہے کہ وہ خضر علیہ السلام تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح سے پرشتوں کو جن کو ابلیس کو لمبی عمر عطا کر دی اسی طرح خضر علیہ السلام کو عمر عطا کر دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس حکمت سیکھنے کے لیے بھیج دیا اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ میں سب سے زیادہ علم جانتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ ہر عالم کے اوپر بھی ایک عالم ہوتا ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا دور تھا جس میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی تربیت ہو رہی تھی شروع کے انیشیل تین سال تک اور اللہ سبحانہ وتعالی نبوت سے پہلے جو تو غالب گمان یہ ہے کہ یا وہ پرشتہ ہو سکتا ہے یا کوئی شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے لمبی عمر دے دی ہو اور اکثر جگہ پر ان کا نام حضر علیہ السلام لگیا گیا ہے اب حضر علیہ السلام کے ذریعے جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا اب خادم کون ہے؟ یوشہ بن نون جو کہ وہ ابھی ہم نے تذکرہ پڑھا تھا بنی اسرائیل میں یہ وہی ان کے خادم ہے موسیٰ علیہ السلام کے جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں اب دریائے نیل کا جو ایک پانی جو سفید پانی اور جو نیلا پانی ہے بلو پانی وہ جہاں پر جا کر ملتا ہے اس جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نشانی کہی تھی کہ اس جگہ پر وہ تمہیں ملیں گے اور تم نے ان سے علم سیکھنا ہے ورنہ میں ایک زمانہ دراست تک چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ مجھے وہ شخص نہیں مل جاتا میں اس سفر کو ختم ہی نہیں کروں گا بس جب وہ ان کی سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اب اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تھا ایک مچھلی کا تھوڑا بہت مچھلیاں بھون بھون کے رکھ لینا ایک مچھلی کو بھون کے رکھ لینا اپنے کھانے کے لیے اور یہ جو مچھلی ہوگی یہی انڈیکیٹر ہوگی اس جگہ کو بتائی گی جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں اب کیا ہوا کہ وہ جب آگے بڑے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو آنکھ لگ گئی موسیٰ علیہ السلام سو گئے یوشہ بن نون جاگے ہوئے تھے وہ جو مچھلی تھی وہ زندہ ہوئی حالانکہ یہ بنی ہوئی مچھلی تھی وہ موجزہ تھا وہ زمین میں وہ سمندر میں سرائیت کر گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بول رکھا تھا کہ اگر یہ مچھلی میں کوئی بھی مومنٹ ہوتی ہے تو تم نے مجھے بتا دینا ہے مجھے آگاہ کرنا ہے اب کیا ہوا کہ جب یہ اپنی مچھلیوں سے گافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح سے دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو یعنی کہ سرنگ میں جس طرح نیچے اتر جاتے ویسے سمندر میں اتر گئی مچھلی آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے یعنی کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہنچنا تھا وہاں تک تو وہ نہیں تھکیتے آگے ایکسرا نکل گئتے اس لئے تھکان بھی ہو گئی وہ تھک جاتے ہیں تو بھوک لگ جاتے ہیں بھوک لگ جاتے ہیں تو خانے کے لئے مانگتے ہیں خانے کے لئے مانگتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ مچھلی کا تذکرہ کیا تھا اور مچھلی تو میرے سامنے سمندر میں اتر گئی اور مجھے تو شیطان نے بلا دیا اس بات کو گئی جیسے کہ کوئی سرنگ میں اتر گئی اور آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم بہت تھک گئے خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے یہ بات بلا دی شیطان نے مجھے اس بات سے غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں پہنچ گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کو تو ہمیں تلاش تھی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی جگہ تو بتائی تھی یہی تو ہم تلاش کرنا چاہتے تھے چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشے قدم پر پھر واپس ہوئے الٹے دوبارہ سے یوں ٹرن لیا اور دوبارہ سے اس جگہ پر پہنچے وہ وہاں انہوں نے ہمارے بندے میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا یعنی کہ علم اور حکمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس میں سے دانش کی تعلیم دے دیں جو آپ کو سکھا ہی گئی ہے اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے یعنی میں جو علم تم کو سکانے جا رہا ہوں وہ تمہارے اوپر گرہ گزرے گا یہ بہت مشکل ہوگا تمہارا میرے ساتھ رہنا اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر سبر بھی کیوں کر سکتے انسان جس طرح سے ہر چیز کو لوجک کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے ہر چیز کے پیچھے ایک منطق ہو ہر چیز کے پیچھے لوجک ہو تو بندہ جب تک کہ اس کو لوجک نہیں ملتا تو اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پر بغیر لوجک کے چیزیں دکھوانا چاہ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اس پر سبر کرنا ایسی ایسی چیزیں ہوں گی میرے اور تمہارے سفر کے درمیان کہ تم اس پر سبر نہیں کر پاؤ گے اور تم جب میرے ساتھ چلو تو تم خاموش رہنا مجھ سے ان تمام چیزوں پر سوال نہ کرنا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے کچھ اور علم دیا ہے اور تمہیں کچھ اور علم دیا ہوا ہے تو اب یہ سکھانا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیزیں کچھ کوشیدہ تھی جو گعب کی تھی جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالی نے خضر علیہ السلام کو دے رکھا تھا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر کار آپ اس پر سبر بھی کیوں کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نا فرمانی نہ کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھئے گا جب تک کہ میں خود اس کا بید آپ پر نہ کھول دوں جب تک کہ میں کوئی اور اس کے بارے میں خود سے نہ بتا دوں تب تک آپ مجھ سے کوئی کوئشن نہیں کریں گے اب وہ دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف کر دیا یعنی کہ ایک چھید کر دیا اس کے اندر ہول بنا دیا اس کشتی میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والے ڈوب جائیں یہ تو آپ نے ایک بہت ہی سخت حرکت کی ہے یعنی بہت برا کام کیا آپ نے لوگوں کو دوبانے والے کام کر رہے ہیں اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک کر مجھے نہ پکڑیے میرے معاملے میں آپ ذرا سی سختی کم کریں پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے یعنی خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ بچے کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون بھی نہیں کیا تھا یعنی کہ تم نے کساز بھی نہیں لیا بے نہ حق کی ایک بچے کو قتل کر دیا یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھئے گا لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا یعنی کہ اب کی بار تو آپ مجھے کیا کریں اپنی شاگردی سے نکال دیجئے گا اب میں آپ سے نیکس ٹائم کوئیشن نہیں کروں گا اگر کیا تو آپ کہہ دیجئے کہ ہماری اور تمہاری رخصت ہے اور یہاں پر ہماری بھی رخصت ہے کیونکہ پارا یہاں پر مکمل ہو چکا ہے ایسا کرتے ہیں بس یہ قصہ دو چار لائن کا رہتا ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا اب یہ جو کیونکہ مسافر تھے اور مسافرت میں کیا ہوتی ہے انسان کی گت تھوڑی سے خراب ہو جاتی ہے اب لوگوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے دور بیٹھ دیا کہ تم کون لوگ ہو کون سے نئے لوگ آگئے ہو اور کسی نے بھی ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو کہ گرا چاہتی تھی یعنی کہ ایک دیوار جو تھی بلکل ڈھہنے والی تھی بلکل مطلب بہت خستہ حالت میں تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا یعنی کہ حضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیا اس کی مرمت کر دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ یہ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے کیونکہ ہم بھوکے ہیں تو آپ ایسا کرتے کہ اجرت مانگ لیتے تاکہ ہم اس پیسے سے کچھ نہ کچھ کھانا کھا لیتے آپ نے ایسے ہی فری میں کام کر دیا اس شخص کا اس کی دیوار کو ایسے ہی کھڑا کر دیا اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ یہی تک تھا یعنی کہ تم نے پھر سے سوال کر دیا اب ہم دونوں جدہ ہوتے ہیں یہاں سے اس کے آگے سے ہمارا کوئی ساتھ نہیں ہے ختم ہوا اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند گریب آدمیوں کی کشتی تھی جو دریہ میں محنت مزہوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک بادشاہ ایسا رہتا ہے جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے یعنی کہ جو اچھی کشتیاں ہوتی ہیں اس کو چھین لیتا ہے تو اسی لئے میں نے اس کو عیب والا کر دیا تاکہ ان کی کشتی نہ چھینے اور وہ گریب لوگوں کا جو سہارا ہے وہ ان سے نہ چھین جائے دوسرا یہ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین ایمان والے تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لئے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی بھی وہ حاصل کر سکے یعنی کہ ان کا بچہ کافر تھا اور وہ اس کی محبت میں کفر تک پہنچ جاتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بچے کو کیا کیا ان کا ایمان برقرار رکھنا تھا تو ان کو دوسری اولاد عطا کر دے نہیں تھی اسی لئے اس بچے کو قتل کروا دیا اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار ہے اس شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لئے ایک خزانہ دفن کیا گیا ہے یعنی کہ ان کے والدین نے ان کے لئے خزانہ دفن کر دیا ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی ہے ایک نیک آدمی تھا اس لئے تمہارا رب چاہتا تھا کہ یہ دونوں بچے بالک ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر ہے یعنی کہ تمہارا رب چاہتا تھا کہ بچپن میں ہی اگر یہ خزانہ نکل آئے گا تو بہت سارے دعویدار آ جائیں گے لیکن جب یہ شعور کی عمر کو پہنچ جائیں گے تب یہ خزانہ نکالیں گے تو ان کے وارث صرف یہی رہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ خیر کرنا چاہتا تھا اسی لئے اس دیوار کو سیدھا کرنے کا مجھے حکم دیا گیا میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا یہ سارا جو علم ہے یہ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن سے ہے یعنی میرا جو سکانے والا میرا رب ہے اور اس روہ زمین پر یعنی علم کا امتحان تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو جو غالب غمان تھا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ تم سے اوپر بھی علم والا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ ان سے اوپر بھی علم والا کوئی ہے اور سب سے کامل علم والا تو ہمارا رب ہے جو سارے علموں کا کیا ہے ممبا ہے ٹھیک ہے یہاں پر انشاءاللہ پھر کل ہم ذلقہ رنین کی سٹوری سے سٹارٹ کریں گے بما يتلوه لسان من کتابك بل فهم له بمعانه والنظر في عجائبه والأمل بذلک ما بقيتو انك على كل شيء قدير اللهم نوور قلوبنا بالقرآن وزين اقلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اننا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ربنا تقبل منا انك انتا سمیل علیم واتوب علینا انك انتا تواب الرحیم وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين برحمتك يا رحم الرحمن اللهم صلی وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جزاكم اللہ خیران کسیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته